موسیقی 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 ایک خاص کا رشمہ یہ ہے کہ جب حضور میرا سر کٹوائیں گے اور میرے کٹے ہوئے سر کو اس کتاب کے کپڑے پر رکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا اور پھر حضور اس کتاب کا ساتھ ماں ورک کھول کر بائیں صفے کی ساتھویں ستر پڑھیں گے اور پھر جو بھی سوال کریں گے اس کا جواب میرا کٹا ہوا سر دے گا جواب کٹا ہوا سر دے گا کٹا ہوا سر جواب دے گا جواب کٹا ہوا سر دے گا کیا واقعی ہمارے سوال کا جواب تمہارا کٹا ہوا سر دے گا جی حضور میرے مہربان قدردان بادشاہ زومن یہ بالکل سچ ہے حضور بادشاہ سلامت ایسی نایاب کتاب ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے محلت دے دیجئے اے عجیب و غریب کتاب کے مالک حکیم ہم تمہیں محلت دیتے ہیں ان کے ساتھ جاؤ اور طب و حکمت کی اس روحانی کتاب کے ساتھ انہیں لے کر آؤ شکریہ اے نایاب کتاب کے قدردان مہربان بادشاہ زومن شکریہ میں وہ کتاب لے کر آدھی رات تک حاضر ہو جاؤں گا موسیقی 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 مجھے گئی مجھے گئی مجھے گئی مجھے گئی اے پر وردگار رہم کر پر وردگار رہم کر مجھے گئی 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 مجھے مجھے اور میرے کٹے ہوئے سر کو اس کے داکھے کپڑے پر رکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا موسیقی 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 اے دشمنہ دین ایمان بادشاہ اب کتاب کھول موسیقی اے روحانی قوتوں اور طب و حکمت کے پر اسرار حکیم یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے ساتھا ور کھول اور غور سے دیکھ قاتب تقدیب نے تیرے ہی کیا لکھا ہے موسیقی 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 میری موت ہاں تیری موت ہے اس کتاب کے ہر وقت پر زہر لگا ہوا تھا ہاں زہر تیرے انگلی زبان سے بھی کر ہر وقت زہر میں بار بار لگتی رہی اور وہ میٹھا زہر تیری زبان کے ذریعے تیرے جسم میں پہنچ چکا ہے زہر میری زبان کو لگ چکا ہے زہر میری زبان کو لگ چکا ہے زہر 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 مجھے بچانے اے میرے عزیز عزچان وزیر مجھے وزیر نہیں بادشاہ کہو بادشاہ اے مرنے والے بادشاہ میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں مرنے سے پہلے تمہارے آخر خواہش ضرور پوری کروں گا کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو اے میرے وزیر اے میرے مشیر میں کچھے کانوں کا آدمی تھا اور تیری پانتوں میں آ گیا میرا فرض تھا کہ میں حکیم دوبان کے شربت شباب کے زہر کی تحقیق وہ تفتیش معلومات جانکاری حاصل کرتا لیکن تیری ایاری نکاری اور سازش کو سمجھ نہیں سکا سازش کو سجتہ تین تنھے میرے سر یہ ایک بھگنہ انسان کا سر کٹوا دیا اے pozi مجھے سن داری چھوڑا ملی کا شہرزاد یہ قصہ سن کر آج ہم بہت کمگین ہیں کیونکہ حکیم دوبان کا دردناک قصہ جو تم نے ہمیں آج سنایا ہے اسے سن کر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے پر ہم اس کے چشمدید گواہیں ہم نے دیکھا کہ حکیم دوبان کا زندہ سر آخر میں بے جان ہوا اور اس کی مظلوم پاکیزہ روح اپنے خالے کی حقیقی سجا ملی یہ قصہ سنا کر تم نے ہمارے دل میں درد پیدا کر دیا ہے ملی کا شہرزاد ہم نے بے نفسوس سرنج و غم ہے حکیم دوبان کے قتل کا شیطان صفت وزیر کی وجہ سے دنیا ایک بسیحہ سے محروم ہو گئی حکیم دوبان باقی ایک روحانی اور قدی دنیا کا عظیم حکیم تھا یہ کیا کم کرشمے کی بات ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی وہ بات کرتا رہا یہ جادو جیسا ہی عمل تھا یہ جادو نہیں تھا میرے حضور دراصلہ حکیم دوبان نے جنگ کی دنوں میں کٹتے ہوئے مرتے ہوئے پھر سے جڑ جاتا بلکل اصلی چسم کی طرح مگر افسوس بے وکوف کچھے کانوں کے بادشاہ نے شیطان وزیر کی باتوں پر یقین کر کے بے بے گناہ حکیم دوبان کو قتل کروا دیا اگر حکیم دوبان زندہ رہتے اور اپنے خدرتی موت سے اس دنیا انفانوں سے گزرتا تو وہ اپنی بے مسال اجاد کی ہوئی دوائیوں کی کامیاب نسخے دنیا کو دے کر جاتا اور دد وہ زخموں سے کہراتی ہوئی انسانیت کو فائدہ پہنچتا پھر انسان لا علاج بیماریوں کی علاج کے لیے یوں نہ تڑپتا ملے کا شہزاد توہر ہی یاد داشت علم قابلیت معلومات اور عقلبندی کے ساتھ انسانی جذبات کی کہانی سنانے کا انداز قابلی تعریف ہے اب اب تم اس قصے سے آگاہ کرو کہ جن اور ماہگیر کا کیا ہوا کیا اس ماہگیر نے حکیم دوبان کا قصہ سنانے کے بعد اس جن کو سراہی کی قید سے آزاد کیا کے نہیں جی نہیں حضور بلکہ ماہگیر نے قصے میں قیدی جن سے کہا اے ظالم مکار جن یہ قصہ سنا تنے ہاں اگر بادشاہ حکیم کو زندہ رکھتا تو خود بھی زندہ رہتا مگر وہ بادشاہ تیری طرح احسان فراموش تھا اگر تو اس وقت میری رحم کی التجا منظور کر لیتا تب میں بھی تجھ پر رحم کرتا اس لئے میں تجھے اس سراہی کا قید خانے کے ساتھ پانی میں ڈبو دوں گا نہیں نہیں ایسا نہ کرنا اگر تو مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے تیری خاندہ میں بھوک اور غریبی امیری میں بدل جائے گی اے چھوٹے سے قید خانے کے بڑے جن کیا تُو سچ بول رہا ہے ہاں کیا مجھے غریبی بھوک اور کنگالی سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے ہاں ہاں کیا مجھے روز اتنا آراج مل سکتا ہے کہ میری بیوی بچوں کو میں خوب پیٹ بھر کے کھلا سکوں میری باپ پر یقین کر پھر تُو تیری اولاد اور بیوی روز کھائیں گے پیٹ بھاگ کر مرگ مسلم آبی مرگ تندوری مرگ شاہی کورما پشتہ بادامی چاول زردہ پلاو متنجن روغنچوش یہ سب کچھ اتنا ملے گا کہ تُو اور تیری بیوی بچے کھا نہیں سکے گے مجھے لذیذ کھانوں کا لالچ دینے والے اے اسیر جن تُو دگا باز اور دھوکے باز بھی ہے اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے بر نہیں میں بادشاہ اور حکیم دوبان کا عبرتناک اور نصیحت والا قصہ سن کر اب میں صدر گیا ہوں تُو مجھ پر یقین کر اب میں قسم کھاتا ہوں اسمِ آزم کی حضرت سلیمان کی میں تُجھے نہیں ماروں گا اور تُجھے وہ روزگار بتاؤں گا تو مالا مال ہو جائے گا بھروسہ کرتا ہوں تُجھ پر اور لے تُجھے آزاد کرتا ہوں بھروسہ 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 کرتا ہوں موسیقی